اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرنٹ افیرز ویڈ حسیب اکبال اور میں ہوں محمد حسیب اکبال آج ہم پڑھیں گے کہ ہارٹ کیا چیز ہے ہارٹ بلوکیج کس کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک کے کاؤزز کیا ہیں اور افیکس کیا ہیں تو شروع کرنے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا تو ہارٹ سب سے پہلے ہوتا کیا ہے ہارٹ ایک ہماری باڈی کا حصہ ہے جس کا نارمل وزن 300 گرامز ہے اور اس کا جو یہ ایک ایپل جتنا ہوتا ہے جتنا ایک ایپل ہوتا ہے اتنا ہمارا ہارٹ کا ویٹ اور سائز ٹائپ ہوتا ہے ہارٹ کیا کرتا ہے ہارٹ ہماری باڈی میں پورے باڈی میں بلڈ پم کرتا ہے ملکہ وہ پم کر رہا ہوتا ہے جو ایک منٹ میں سیونٹی ٹائمز ایک نارمل انسان کا سیونٹی ٹو ایٹی ٹائمز پم کرتا ہے ہارٹ اور پوری باڈی میں بلڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے اب ہارٹ پوری بوڈی میں بلڈ تو بھیج رہے لیکن اس کو خود کیا چاہیے کہ وہ اس کو کچھ چیز ملے تو جس کی ویسے وہ پم کرے اسے بھی بلڈ اور اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس نے اس کے لیے اپنے اندر کرونری آرٹریز رکھی ہوئی ہیں یہ آرٹریز ہوتی ہیں جو ہارٹ کے اندر ہی ہوتی ہیں اور وہ بنائی ہارٹ کے لیے ہیں بنی ہارٹ کے لیے ہیں جو صرف ہارٹ کو بلڈ سپلائے کریں ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ ایک بچے جس سے پینسل سے لکھتے ہیں اس پینسل جتنا اس ہارٹ کا کرونری آرٹریز کا سائز ہوتا ہے اب ہارٹ کی بیماری کیا ہوتی ہے اب ان میں ٹیوبز میں جو کرونری آرٹریز ہیں ان میں چربی کولیسٹرول جمتا رہتا ہے اور بلوکیج شروع ہو جاتی ہے اور یہ ایک عام انسان میں یہ جو بلوکیج ہے یہ جو کرونری آرٹریز میں چربی یا اسے کولیسٹرول کہتے ہیں یہ جمتا رہتا ہے یہ ٹوینٹی ایئرز مطلب جب انسان ٹوینٹی ایئرز کا ہوتا ہے تب سے جمنا شروع ہوتا ہے کیونکہ پہلے ایٹین ایئرز تک تو بچے کی گروت ہوتی ہے تو اس وقت تک اس کو یہ چربی یہ کولیسٹرول ضروری ہوتا ہے ہر چیز ہر چیز کیلئے ضروری ہوتی ہے لیکن ٹوینٹی ایئرز کے بعد اس کی بڑے ہونے والی گروت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جو گروت سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یا موٹا ہونے کی اور یا کرونری آرٹریز میں جو ہے وہ چربی یا کولیسٹرول جمنے کی اور یہ جو کولیسٹرول جمتا ہے یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ بہت تھوڑا مطلب سٹارٹ ہوتا ہے جب جمنا شروع ہوتا ہے ٹوینٹی ایئرز کے بعد جب ہم چربی زیادہ کھاتے کولیسٹرول زیادہ لیتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور انسان وہ تب تک نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر بلوکی جائے یا میرا کرونری آرٹری بلوک ہو رہی ہے ایٹی پرسنٹ تک جب کرونری آرٹری بلوک ہو جاتی ہے تب انسان کو محسوس ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے شکایت کرتا ہے کہ میرا سانس چڑھ رہا ہے یا مجھے کبھی کبھی لیفٹ سائٹ پہ درد ہوتا ہے اور ساتھ بازوں میں درد چانسفر ہو جاتا ہے تو انسان کو تب اس کے بارے میں پتا لگتا ہے اب جو چیز جم رہی ہے کرونری آرٹری میں جو کلسٹرول کہتے ہیں جو جم رہی ہے جو چربی جیسے میں نورملی یوز کر رہا ہوں اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر کلسٹرول اور ٹرائی گلیس رائٹ ہوتے ہیں یہ دو جو ہیں ہارٹ اٹیک کو بہت زیادہ اگر یہ انسان کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں انسان انہیں زیادہ یوز کرتا ہے زیادہ کھاتا ہے تو انسان کے اندر انسان کو ہارٹ ٹیک ہونے کی چانسز اترے ہی بڑھتے جاتے ہیں اب یہ کلسٹرول کیا ہے کلسٹرول جو انسان کو ملتب ایک طرف سے بہت زیادہ برباد کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے کلسٹرول ایک ہی کھانے میں اور وہ ہے انیمل فوڈ جس میں چکن ہو سکتا ہے جو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں میٹ مٹن اور دودھ کیونکہ وہ انیمل فوڈ ہے انیمل سے بنے کلسٹرول بلکل نہیں ہے تو ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں ویجیٹیبل پلانٹ فوڈ اس میں جو ہے کلسٹرول بلکل نہیں ہے جس طرح کاجو ہو گیا کوئی ویجیٹیبل کوئی پلانٹ فوڈ ہو گیا اس کے اندر کلسٹرول نہیں ہے اب آپ کو ایک مزید کی انفرمیٹیو چیز شیئر کرتا ہوں کہ آئل جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آئل میں کلسٹرول ہوتا ہے اس کو نہ یوز کیا کریں لیکن آئل میں کلسٹرول نہیں ہوتا کوئی بھی آج کل تو نارمل آئل میں ملتب کہا جاتا ہے کہ آئل میں کلسٹرول ہے نہ یوز کریں لیکن آئل میں کلسٹرول نہیں ہوتا اب جو دوسری وجہ میں نے بتائی تھی ہارٹ ٹیک کی ٹرائی گلیسرائیڈ یہ جو ہے یہ آئل میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ ٹیک ہوتا ہے آئل میں ٹرائی گلیسرائیڈ ہوتا ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم آئل میں کھانا پکاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جب کئی کھنٹوں بعد نہیں دھولے تو اس پہ آئل جم جاتا ہے کسی بھی برطن میں یا چولے پہ تو وہ جمنا جو ہے نا وہ ہمارے اگر ہم آئل ٹیک بھی کریں کھائیں بھی تو آئل ہمارے جو کورنوری آٹری ہے اس میں اس طرح ہی جمتا ہے جس طرح برطنوں میں آئل جم جاتا ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کیا چیز ہے ہارٹ اٹیک کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی ہارٹ ریزنز میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ سے شیئر کروں گا ہارٹ اٹیک کی ایٹ ریزنز کیا ہیں نمبر ون جو ہے وہ ہے لپڈ پروفائل جو سب سے ٹاپ پہ رکھی گئی ہے اس کو کہہ دے لپڈ پروفائل ہے جس میں کلسٹرول اور ٹرائگلیس رائیڈ آجاتے ہیں اگر آپ کو کلسٹرول ضرورت سے زیادہ ہے اور آپ پھر بھی کلسٹرول جو ہے وہ انٹیک کر رہے ہیں اور ٹرائگلیس رائیڈ بھی آپ کا زیادہ ہے تو اگر آپ وہ بھی یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہارٹ ٹیک کی چانسز بہت زیادہ ہیں یہ نمبر ون پہ رکھا گیا ہے نمبر ٹو بھی ہے سموکنگ ٹبیک کو جو لوگ سموک کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں ان کے لیے بھی ہارٹ ٹیک کی چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں نمبر تری ہے سٹریس سٹریس جتنا زیادہ ہوگا جتنا سٹریس بڑھتا جائے گا لوگوں کو سٹریس ہے تو آپ اس کی میڈیسنز لیں تاکہ آپ کے جو ہارٹ ٹیک کی چانسز ہیں وہ کم ہو نمبر فور ہے ہائی بلڈ پریشر جس کو ہائی بلڈ پریشر ہے سمجھیں اس کو سٹریس بھی ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ نمبر فور پہ رکھا گیا ہے ہارٹ ٹیک کی کاؤزز میں نمبر فائی پر ہے ڈائیویٹیز مطلب شوگر جسے عام زمان میں کہتے ہیں جس کو ڈائیویٹیز ہے یا جس کو شوگر ہے اس کو ہارٹ ٹیک ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں نمبر سکس ہے آبیسٹی موٹا پا جو بندہ زیادہ موٹا ہے اور وہ اپنے وزن کنٹرول نہیں کر رہا ساتھ وہ شوگر بھی لے رہے ساتھ وہ سٹریس بھی لے رہے تو اس کے جو ہارٹ ٹیک کی چانسز ہیں ساتھ کرسٹرول بھی لے رہے تو اس کے جو ہارٹ ٹیک کی چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں نمبر سیون پر ہے ڈائیٹ جو میٹر ہی کرتی ہے ڈائیٹ آپ کس طرح کا کھانا کھا رہے ہیں آپ اگر زیادہ کلسٹرول والا کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کا ہارٹ ٹیک زیادہ ہوگا چانسز زیادہ ہوں گے اگر آپ کم کلسٹرول والا کھا رہے ہیں تو آپ کم ہوں گے اور نمبر فائی پر ہے نمبر ایٹ پر ہے ساری لیک آف فیزیکل ایکٹیوٹی جو فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے سست ہوتے ہیں گھر بیٹھے رہتے ہیں اپنے کام سے کام بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے تو اس میں جو ہے یہ لیک آف فیزیکل ایکٹیوٹی میں ان کو جو ہے وہ ہارٹ ٹیک ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب یہ جو ہے ایک ریسرچ بھی ہوئی تھی ایک پروفیسر تھے انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ 15 15 لے لئے تھے پیشنٹ جن کو ہارٹ ٹیک نہیں ہوا 15 وہ لے لئے تھے جن کو ہوا ان کے ڈیلی روٹین پہ جو ہے نا وہ ریسرچ ہوئی تھی کہ وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں تو اس سے یہی آرٹ جو کوزز ہیں آرٹ ٹیک کے یہ سامنے آئے اور آج کے لئے یہ اتنا ہی تھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا نہ بولی گا سبسکرائب کرنا نہ بولی گا تینکیو اور اللہ حافظ